اور جتنے بڑی تعداد میں عمران خان نے عوام کو نکالا ہے آج تک کوئی نکالنے سے کا حمد نہیں کر سکا پاکستان میں میرے خان میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے انتظامات ختم ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تعداد میں بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں کہ اقلی پیسے تمام ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں عمران خان کو انہوں نے ہر طریقے سے گرانے کی کوشش کی گولیاں مانے کی تک ماری گئیں عمران خان لٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ملک میں علاج کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کے دنمیان ہے تمام کچھ جو ہے جینا مرنا پاکستان کے لیے اور یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کے جب کہے گا اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے عمران خان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کے کوئی فائل نہیں ہے اس کو بلیک میں نہیں کر سکتا آئینا پھر الیکشن کروا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آئے کے الیکشن کروا ہے مگر وہ آئے گا اور انشاءاللہ وہ جیل میں جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امیزبان اے کے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائی انشاءاللہ ناظرین اس وقت تحریک انشاءاللہ پاکستان کی جو ریلی ہے جیل روڈ سے مہنگائی کے خلاف نکلنے جا رہی ہے یہاں پر عوام کا آپ جوشو خروچ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ میاں اکرم اسمان صاحب موجود ہیں ہم ان کا سٹانس بھی لیتے ہیں اور باقی لوگوں کا سٹانس بھی لیتے ہیں لیکن ان سے جو اختلاف ہے ہم سخت کوئیشن بھی کریں گے ان سے کہ یہ وہی تحریک انصاف ہے جو کبھی سسٹم کو غلیظ کہتی ہے کبھی سسٹم سے نکلنے کی بات کرتی ہے کبھی اسی غلیظ سسٹم کا حصہ بننے کی بات کرتے ہیں آئیے ہم تحریک انصاف کے رہنماؤں بالخصوص میاں اکرم اسمان صاحب سے بات کرواتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا سٹانس ہے آئیے ہم بات کرواتے ہیں سر کیسے ہیں سر فرس فان تو یہ بتائیے کہ آج کی اسریلی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے عمران خان صاحب کی کال ہوتی تحریک انصاف کی کال ہوتی ہے میڈیا پر میڈیو پر کہا جاتا ہے کہ اب عوام نے نکلنا بند کر دیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جب عمران خان کال دیتی ہے عوام نکل آتی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں عمران خان نے عوام کو نکالا ہے آج تک کوئی نکالنے سے کا حمد نہیں کر سکا پاکستان طریقہ انصاف نے جب چاہے جو عمر صاحب ہم دے دیں ہمارے پاس پاکستان طریقہ انصاف کے پاس کے جلسوں کے لیے پاکستان میں میرے خان میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے انتظامات ختم ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تعداد میں نکل آتے ہیں کہ اگل پیشلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں سر مقدر طاقتیں چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا جائے جس طرح سے اس ملچ سے بھٹو کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا جس طرح سے بینزیر کو جس طرح سے باقی مقدر اور وزیر آزم کو ہٹایا گیا میں پہلے وزیر آزم سے لے کے اگر خواجہ ناظم الدین کا ذکر کرتا چلوں باقی جس کا بھی ذکر کروں اسی طرح عمران خان کے سلاب میں اسی طرح سے یہ چیزیں چار رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے دیکھیں جی کچھ لوگ پلان کرتے ہیں کچھ اللہ پلان کرتا ہے اللہ کا پلان سب سے بہتر ہوتا ہے عمران خان کو انہوں نے ہر طریقے سے گرانے کی کوشش کی گولیاں مانے تک ماری گئیں عمران خان جٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ملک میں علاج کروا رہا ہے اپنے لوگوں کے دنمیان ہے اس لوگوں کی طرح نہیں کہ جو ملک سے باہر بھاگ جائیں اس کی جائدات باہر ہے تمام کچھ جو ہے جینا مرنا پاکستان کے لیے اور یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے لیٹر کے جب کہے گا اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے دو سے تین ماہ پہلا خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا نظریہ پینیکٹریٹ نہیں کر سکا اس سے کیا مراد لے کام خان صاحب کا نظریہ جو خان صاحب نے دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے میرا نہیں خیال کہ ایسی بکوئی بات کیا انہوں نے صرف یہ کہا ہوگا کہ جو میں اصلاحات لے کر آنا چاہ رہا تھا وہ نہیں لے کر آ سکتا کیونکہ اس کے پر رکاوٹ جو لوگ تھے پرانے وہ تھے اور اس کے جب وہ چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو تھرٹ کی مجارٹی سے جب آئیں گے تو اپنے تمام جو ہیں اپنی جو ہماری جو سوچ کے مطابق پاکستان کی بلائی کے مطابق قانون صاحب یہ ہو کریں گے بلکر خان صاحب نے کہا تھا کہ جو میرا نظریہ تھا جس طرح سے ہم پاکستان میں چینج لانا چاہ رہے تھے وہ نظریہ میرے کارکرون تک نہیں پہنچ سکا یہ کہتا ہے میں نے خیال ایسی کوئی بات دیگی ہے پیلیٹریشن ورڈ انہوں نے یوز کیا نہیں کوئی ایسی بات دیگی میں نے نہیں خیال آپ کو صحیح سامنے نہیں آئی انہوں نے کبھی نظریہ پہلے دن سے خان صاحب کا واضح ہے بلکہ پرانے انٹریویو نکال کے دیکھ لیں خان صاحب کے پرانے انٹریویو تحریکن صاحب میں اور علیم خان اور جہانگیر ترین اور فیصل واتا موجود ہیں جو میرے خیال میں بے وکوف لوگ ہیں وہ ایسا کوئی فیصلہ کر سکیں گے جن لوگوں کی فائلیں ہیں وہ ایسا فیصلہ کر سکیں گے ایسا فیصلہ کر سکیں گے عمران خان کی سب سے بڑی خصورتی ہے کہ اس کی کوئی فائل نہیں ہے اس کو بلیک میں نہیں کر سکتا اور اگر عمران خان حق پہ ہے جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں جھگتا اور میرا نکھال کی آپ کوئی ایسا رہ گئے رہ گئے تو اپنے پاؤں میں خود کو لڑی مارے گا آپ نے کہا خان صاحب ملک میں ہے نواز شریف بھی ملک میں واپس آ رہے ہیں آئے نہ پر الیکشن کروائے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آئے کہ الیکشن کروائے ہیں مگر وہ آئے گا اور انشاءاللہ وہ جیل میں جائے گا موسیقی